السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے شب بارات کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل اور ثابت ہے اور وہ عمل ہے قبرستان جانے کا امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آرام کر رہے تھے رات میں کسی وقت اٹھے اور اٹھ کر کے چلے گئے میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو اپنے پاس نہیں پایا میں تلاش کے لیے نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقی میں پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ نائنصافی کرے گا اور آپ یہ سمجھ رہی تھیں کہ شاید میں کسی اور زوجہ کے یہاں چلا گئے ہیں بیوی کے یہاں عائشہ ایسا نہیں ہے میں قبرستان میں تم نے مجھے پایا ہے اور میں قبرستان میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آج شب برات ہے پندرہ بھی شابان ہے ان مرہومین کی مغفرت کی لیے دعا کر سکوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں شب برات کے موقع پر ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت بھی ہے ویسے آپ کے دو نورمل عادت مزاج تھا ہفتے میں ایک بار قبرستان جانے کا اور اس کا آپ احتمام کیا کر دے تھے اور شب برات کے موقع پر ایک مرتبہ آپ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت ہفتے میں جانے کی تھی مومنین اس عادت اور مزاج کو تو بھول گئے اور زندگی میں ایک بار آپ قبرستان گئے ہیں شب برات کے موقع پر وہ اتنا یاد رہا اس کا اتنا احتمام کرتے ہیں کہ نہ جانے والے پر تان اور تشریح کرتے ہیں اس کو برا بھی سمجھتے ہیں اور جو جاتے ہیں تو وہ گروہ کے گروہ جماعت کی جماعتیں بنا کر کے جاتے ہیں یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس درجہ ثابت ہو اس کا اتنا ہی احتمام کرنا چاہیے حضور 63 سالہ زندگی میں ایک بار شب برات کے موقع پر قبرستان گئے ہیں تو ایک مرتبہ چلے گئے ہیں سنت زندہ ہو گئی اور اس کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت سے بھی اس طرح جانا ثابت نہیں جیسے ہمارے یہاں جاتے ہیں ہوندنگ بچاتے ہوئے شور شرابہ کرتے ہوئے اور پوری تیاری کے ساتھ گروہ اور جماعتیں بنا کر کے اس لئے اس کا احتمام نہیں کرنا چاہیے قبرستان زندگی میں شب برات کے موقع پر اگر ایک مرتبہ سنت کی نیت سے چلے گئے ہیں تو ادا ہو گئی باقی آپ کو نورمل جانے کی عادت ہونی چاہیے حضور کی عادت کے مطابق ایک مرتبہ ہفتے میں ورنہ کم سے کم مہینے میں سال میں لیکن اس سال میں بھی اس شب برات کی دن کا تعیون کر کے اسی دن جانا یہ غلط ہے اس لئے اس نئے طریقے سے باز آنا چاہیے شب برات حضور نے قبرستان جانے کی ترغیب دی ہے اور اس کا ایک اہم فائدہ بھی بیان کیا ہے کہ وہاں جا کر کے موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کی یاد آ جاتی ہے جس سے ہم سب بھولے پڑے ہیں اور یہ سمجھ دیں شاید جو مر گئے وہی مرنے کے لئے آئے تھے ہم مرنے کے لئے نہیں آئے ہم تو جینے کے لئے آئے ایسا نہیں ہے قرآن کریم اللہ فرماتا قلو من علیہ فان اللہ تمام چیزوں کو فنہ کر دے گا اور ایک جگہ فرمایا انکمیتون و انہم میتون وہ بھی مرنے کے لئے آئے تھے اور تمہیں بھی ایک دن موت آ کر کے دبوچ لے گی اس لئے اس یاد کو تازہ کرنے کے لئے ہفتے میں مہینے میں جانا چاہیے بار بار لیکن ہم وہ تو بھول گئے اور شب برات کا ایک مرتبہ زندگی میں حضور کا جانا وہ یاد رہا اور اس کو ہم نے بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور اس میں ایک نئے طریقہ بھی گروہ اور جماعت کے ساتھ جانے کا ہم نے اپنا لیا ہے یہ غلط ہے صحیح دین پر عمل کرنا چاہیے اور بار بار یوں ہی چلے جاتے رہنا چاہیے قبرسان موت اور موت کے بعد کی زندگی کو تازہ کرنے کے لئے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ